اسلام علیکم بعض اوقات ہم میں سے اکثر افراد میوسی، اداسی اور بیزاری کا شکار ہونے لگتے ہیں عام طور پر یہ علامات ایک سے دو ہفتے تک ٹھیک ہو جاتی ہیں اداسی کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں کبھی کبار بغیر کسی وجہ کے بھی میوسی یا اداسی ہو سکتی ہے زیادہ تر کسیز میں ہم ہود ہی اس میوسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں جبکہ گاروالوں یا دوستوں سے بارچیت کے ذریعے اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ اداسی اس وقت دپریشن کہلاتی ہے جب اداسی کا احساس دو ہفتوں سے زیادہ رہے اور اس سے روز مرا کے معاملات متاثر ہونے لگیں بعض افراد گلت فہمی کی بنا پر ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے لیکن ایسا ہرگز نہیں ڈپریشن ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیبٹیز جیسی ایک بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو لاحق ہو سکتی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت دنیا میں ڈپریشن کے دو سو اسی ملین پیشنٹس ہیں سیمٹمز آف ڈپریشن تکاوٹ کا احساس نید نہ آنا سارترت رجسٹی پرابلم اور بھوک نہ لگنا بھی ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزن میں کمی یا اضافہ بھی ڈپریشن کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے زندگی میں دلچسپی کھو دینا اور مزاج میں اداسی ڈپریشن کے مین سیمٹمز میں شامل ہے زندگی میں ایسی سرگرمیاں جو پہلے پور لطف اور دلکش لگتی تھیں ان میں انٹرسٹ ہتم ہو جاتا ہے کازیز آف ڈپریشن ہمارے برین میں موجود ڈیفرنٹ کیمیکلز جیسے ڈوپا مائن اور سیروٹونین کی مقدار گہر متوازن ہو سکتی ہے جو کہ موڈ، حیالات، بھوک، نید اور بیہیویر کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کیمیکلز کی مقدار ایم بیلس ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فیملی ہسٹری بچپن میں پیش آنے والے واقعات کچھ بیماریاں اور الکوہل کا استعمال بھی ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے ٹریٹمنٹ ڈپریشن کی علامات میں کمی لانے کے لیے ایکسرسائز کو ایک اہم علاج تصور کیا جاتا ہے ریگولرلی ورزش کرنے سے ہمارا برین پوزیٹیو وے میں سوچنا شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے اس بیماری کی علامات میں کمی آتی ہے امیگا تری فیٹی ایسرڈ اور وائٹامنڈی دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہائیت اہم تصور کیا جاتے ہیں کچھ تحقیقات کے مطابق ان کا بقاعدہ استعمال ڈپریشن کی شدت میں کمی لاتا ہے ایسے افراد جو وائٹامنڈی کی کمی کا شکار ہوں ان میں ڈپریشن کی علامات شدت احتیال کر لیتی ہیں جبکہ جسم میں وائٹامنڈی کی متوازن مقدار سے ڈپریشن میں کمی آسکتی ہے اگر ڈپریشن کے یہ علاج بھی آپ کے لیے مفید ثابت نہ ہو تو آپ کو کسی سائیکیٹرس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے